پروپٹیز آف میٹلز کی بات کرتے ہیں جی جو ہمارے پاس میٹلز ہوتی ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ پروپٹی ہے نمبر وان میٹالک ہم اس کو کہتے ہیں لسٹر یعنی کہ لسٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم چلیں اس کو ریکٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں شائنی سرفیس ہونا کسی بھی میٹل کا اس کو کہتے ہیں ہم میٹالک لسٹرس یہ لسٹر سرفیس ہے اس کی جیسے یہاں پر آپ کو دو گولڈ کے نظر آرہی ہیں تو یہ کیا اور یہ چمک رہی ہوتی ہیں جو بھی ہمارے پاس میٹلز ہوتی ہیں چاہے آپ کوپر لے لیں چاہے ہم یہاں پر گولڈ لے لیں یعنی کہ سونا یا چاندی وغیرہ کو بھی ہم لے لیں تو کیا ہوتی ہے جی ان کی سرفیس شائن کر رہی ہوتی ہے یا چمک رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی میٹالک لسٹر دوسری ہم پراپٹی کو دیکھ رہے ہیں جی یہاں پر لکھی ہوئے ہائے ملٹنگ اینڈ بوائننگ پوائنٹ اگر اسی گولڈ کی ہم بات کریں کہ جی ملٹنگ پوائنٹ اس کا کتنا ہے جی یہ ہے تقریباً وان تھاؤزنڈ 64 ڈگری سی یہاں پر یہ جو ڈگری سی میں نے منشن کیا یہ کیا ہے جی بلکل اسی طرح سے جس طرح ہم گھر میں اپنے کوئی سامان لے کر آتے ہیں تو کلو گرام میں ہم منشن کر کے لاتے ہیں کہ یہ اتنے کیجی ہے 5 کیجی یا 2 کیجی تو بلکل تمپریچر کو اگر میشر کرنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں جی ڈگری سی تو یہ اس کا کیا ہے جی ہم کہہ سکتے ہیں گولڈ کا ملٹنگ پوائنٹ ہم نے بتا دی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کس کی جی اب یہ کتنا ہائے ہے 1000 اور یہ بہت زیادہ ہے تمپریچر تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائے ملٹنگ پوائنٹ اگر ہم بات کریں جی سلور کی یعنی کہ چاندی کی بات کریں تو اس کا ملٹنگ پوائنٹ کتنا ہوتا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی اس کا ہوتا ہے ہمارے پاس 961 ڈگری سی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں 961.8 تقریبا ہوتا ہے اس کا ڈگری سی اب اسی کی اگر ہم بوائنگ پوائنٹ کی بات کریں یعنی کہ ملٹنگ پوائنٹ وہ ہے جب وہ سالیڈ فارم سے ساری آپ کے پاس سالیڈ فارم سے کیا ہوگا لیکوڈ فارم میں چلا جائے گا اور لیکوڈ فارم سے اگر فردر اس کو ہم کیا کریں بوائل کرنا شروع کر دیں یعنی کہ اس کو گیس فارم میں لے کر جانا چاہیں تو وہ تمپریچر کتنا ہوگا جی وہ اور بھی انکریز ہو جائے گا وہ ہے اگر سلور کی بات کروں یعنی کہ چاندی کی میں بات کریں تو وہ ہے تقریبا 2000 ڈگری سی کے قریب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ملٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ میٹلز کی کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں آگے یہ آپ کو دو فگرز نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر میں نے لکھا ہوا جی کنڈکٹر اس کا کیا مطلب ہے کنڈکٹر کا مطلب یہ ہے کنڈکٹ کرنا یعنی کہ کسی چیز کو اپنے اندر سے پاس ہونے دینا یہ کنڈکٹرز ہیں کس کس کے دی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ایک تو ہیٹ کی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ہیٹ کی اگزامپل نظر آ رہی ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر پین رکھا ہوا ایک برتن سا اور نیچے ہم نے آگز لائی بھی ہے جو کہ ہیٹ ہے اور یہاں پر یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ جی کنڈکٹر ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پر یا تو الیمینیم کا بناوا کوئی برتن لے لیا یا پھر ہم نے الیمینیم بھی چونکہ ایک میٹل ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم لوہے کا بناوا کوئی یہاں پر برتن لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے پانی رکھا ہوا تو کیا ہوگا ہیٹ یہاں سے پاس آن ہو کے گزرے گی ٹھیک ہے ہم یہاں پر اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلر سے شو کر دیتے ہیں جی ہیٹ یہاں سے پاس آن ہو کہ یہاں جائے گی اور کیا کر دے گی پانی کو گرم کر دے گی اب یہ کیا شو کر رہا ہے جی کنڈکٹنس یہاں پر شو کر رہا ہے یا کنڈکٹر اس کی کنڈکٹیوٹی کی پراپٹی جو ہے سامنے آ رہی ہے یعنی کہ خصوصیات اس کی کیا بن رہی ہے کہ یہ اپنے ادر سے ہیٹ کو پاس ہو کے اوپر پانی تک پہنچا رہا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جی یہاں پر ایک بیٹری لگائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر وئرز لگیں ہوئی ہے lijk ہے اور یہاں پر ایک میٹل کی پلیٹ ہی ہم نے لگائی ہوئی ہے تھیک ہے جو آئرن کی بھی ہو سکتی ہے یہاں پر چلیں ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ آئرن جس کو ہم ف이� سے ریپریزنٹ کرتے ہیں چلیں میں یہاں پر لکھ بھی دیتی ہوں آئرن کی بنیوی ہم نے ایک ایک سٹ्ٹرپ سے لے لی ہے یا ایک شیٹ سے لے لی ہے اور اس کے through سے ہم current کو گزانا چاہ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی bulb یہاں پر روشن ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ metal جو ہوتی ہیں وہ heat کی بھی conductors ہیں اس کے علاوہ electricity یا electric shock اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی بھی کیا ہوتی ہیں جی conductors ہوتی ہیں اس کو اپنے اندر سے پاس ہونے دیتی ہیں اب اسی کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے اندر سے پاس ہونے دیتی ہیں جی اس کے لیے ہم metal کا تھوڑا سا structure دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے جی metals کا اندر سے سارا سارا structure ہوتا ہے اس طرح سے ہمیں metal ملتی ہے جی اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں یہاں پر heavy nucleus موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو m capital سے نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر positive charge یہ nucleus ہے ان کے اور یہ جو electron آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ freely move کر رہے ہوتے ہیں یہاں وہاں آگے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں electron کے اوپر جی negative charge ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہم wire کو attach کرتے ہیں یہاں پر wire کو let's suppose یہاں سے attach کرتے ہیں اور اس کو میں تھوڑا سا سیدھا بنا دیتے ہیں wire کو ہم نے attach کیا یہاں پر اور wire کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں جی دھیر سارے electron موجود ہوتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو یوں show کر دیا تو اس wire کے اندر کیا ہوگا ایک single wire اگر ہم یہ بنائیں تو اس کے اندر بہت سارے moving electron ہوں گے electricity ہوتی کیا ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں actually ان کو ہم کیا کہتے ہیں moving electron بہت سارے electron جو wire کے اندر move کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم electricity کہتے ہیں اب اس کے اندر بھی electrons موجود ہیں اور ان کے اوپر بھی کیا charge ہوگا جی negative charge ہوگا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں اور negative charge جیسے ہی یہاں پر enter ہوگا یہاں پر ہم نے پیچھے بیٹری سے attach کیا ہوئے چلیں ہم لکھ دیتے ہیں یہاں بیٹری سے ہم نے attach کیا ہوئے تھا جس کے اندر سے current آ رہا تھا اس electron کو وہ push کرے گا کیونکہ اس کو negative charge ہے پھر یہ next والے electron کو یہاں پر push کرے گا کیونکہ یہ move کرتا ہے freely move کر رہا ہے حرکت میں آ جاتا ہے اور یہ اس کی energy کو زیادہ کر دیتا ہے اس کی توانائی کو زیادہ کر دیتا ہے اور یہ آگے ہی طرف move کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ electron جب آگے جائے گا تو اس کو repel کرے گا negative charge ایک جیسے ہیں چونکہ negative negative کو repel کرے گا دور بھگائے گا اور اسی طرح سے یہ electron تو ان میں ایک پوری movement کی جو power produce ہو جاتی وہ کس کی وجہ سے آتی ہے جو moving electrons ہم لے کر آئے تھے electricity ہم لے کر آئے تھے اس کی وجہ سے اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے اب بھی کیا flow کرنا شروع ہو گیا current flow کرنا شروع ہو گیا electricity move کرنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم نے electricity کو کیا define کیا تھا moving electron تو اس کے اندر سے بھی electron کیا کر رہے ہیں move کر رہے ہیں حرکت میں آگے ہیں تو اس وجہ سے اس کے اندر سے electricity جو ہے وہ metals کے اندر سے conduct ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اور property ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں malleability مalleability کیا ہے یہاں پر ایک شخص ہے جو کہ کیا کر رہا ہے ایک iron کی ہمارے پاس یہاں پر ہے موٹا سا اس کا حصہ سا پڑا آپ کو تھک سا part نظر آ رہا ہے iron کا اور اس کے اوپر hammer سے کیا کر رہا ہے hammering کر رہا ہے یا قوت لگا رہا ہے اس کے اوپر اور کیا اس کو force لگا کے کسی چیز میں convert کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو تبدیل کرنے اس کی اس والی حالت سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب یہ بہت دھیر ساری دھیر کے لیے اگر gold کے اسی طرح کے part کے اوپر force لگاتا رہے گا قوت لگاتا رہے گا تو وہ کس میں change ہو جاتا ہے جی sheets میں change ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ایک property ہے metals کی بہت ساری جو ہمارے پاس hard form میں ہوتی ہیں سخت ہوتی ہیں ان کو اگر ہم اوپر سے hammering کریں یا اس کے اوپر قوت لگا دیں تو وہ کس میں convert جاتی ہیں sheet یہ جو آپ کو لمبی سے جس طرح sheet paper type کی آپ کو نظر آئے گی جس طرح آپ کی copy یا book کا ایک paper ہوتا ہے اس طرح کی شکل میں یہ تبدیل ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں جی یہ کیا ہے wires تو ہم اس پہ یعنی کہ metals کی اوپر force لگا کے ہم اس کو کس کس form میں change کر سکتے ہیں جی ایک تو sheets میں اور اس کی دوسری form ہم کیا بنا سکتے ہیں اس سے wires بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہے جی اس کی کچھ properties جو ہم نے یہاں پر discuss کی ہیں جی metal کی normally کیا ہوتی ہے metal luster ہوتی ہے یعنی کہ shiny اس کی surface ہوتی ہے high melting and boiling point ہوتے ہیں conductor ہوتے ہیں heat or electricity دونوں کی اور malleability ہوتی ہے یعنی کہ ہم اس کو اگر force لگائیں گے تو کسی بھی sheets میں یا پھر ہم ان کو wires میں ان کو تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لی یہاں پر metals کی کیا کیا چار تقریبا ہم نے یہاں پر properties کو cover کر لیا